پنکچ بھارگو بہت سے بھارتی کھلاریوں نے مشکلوں اور تنگ حالی پر جیت پا کر سفلتہ حاصل کی ہے پیش ہے ایسے ہی پانچ ہندوستانیوں کی داستان ینگ انڈیا نے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیئے ہیں گلاسکو میں چل رہے بیسویں کامن ویلٹ گیمز میں ہندوستان کے نوجوانوں نے اپنے کھیل اور ہنر کا لوہا منوالی آئے تصویر کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ پدک پانے والے ہر نوجوان ہندوستانی کی سفلتہ کے پیچھے سنگھرش کی کہانی چھپی ہے ینگستان کے ان چہروں کی کہانی جاننے کے بعد آپ بھی ان نوجوانوں کی حمد کو سلام کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں کاشی کی پونم یادم نے ویٹ لفٹنگ میں کان سے پدک جیتا ہے انہیں کامن ویلٹ گیمز میں بھیجنے کے لیے پونم کے کسان پتا نے اپنی بہنسیں بیش دی ہاورا کے سکین ڈے نے ویٹ لفٹنگ میں سوانڈ پدک جیتا ہے آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ سکین کے دو بھائیوں میں سے ایک بس ٹرائیور ہے جبکہ دوسرا دینک مزدور ہے سکین سایمائنے میں گدلی کا لال ہے جس نے غریبی کو کبھی بھی اپنے سپنے کے آڑے نہیں آنے دیا فرید آباد کی انیسہ سید مثال ہیں کہ مہلائیں کس طرح سے تمام طرح کی ساماجک بادہاؤں کو پار کر اپنا پرچم لہرہ رہی ہیں ویروزگار انیسہ نے سرکاری اندیکھی کے باوجود رجت پدک جیتا انیسہ نے پسٹل شوٹنگ میں یہ کمال کر کے دکھایا ہے بائیس سال کی شریش سنگھ بیہار کے جمعوی سے ہے انہوں نے ڈبل ٹراب شوٹنگ میں رجت پدک حاصل کیا ہے انیسہ نے اس معاملے میں لیگ توڑی ہے کیونکہ وہ سیاسی پریوار سے ہونے کے باوجود کھلاڑی بنی انیسہ پورکیندری منطر سورگیت دکھ بجے سنگھ کی بیٹی ہیں میرٹ کے محمد اصب نے پرشوں کے ڈبل ٹراب شوٹنگ میں کان سے پدک جیتا ہے انہوں نے آرٹھک تنگی کے باوجود سفلتہ حاصل کی ہے سپیشل رپورٹ میں آج ہندوستان میں نئی انگڑائی لے رہے اسی ینگستان کی کہانی ہے یہ کہانی ہے کامن ویلت گیمز کے پانچ ہندوستانیوں کی گلاسگو میں آئے جیت 20 راشت وندل کھیل میں ویٹ لیفٹر پونم یادو نے کان سے پدک جیت کر دیش کا نام ہی روشن نہیں کیا بلکہ وارانسی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کو بھی بیٹی پر فکر کرنے کا موقع دے دیا ہے آج ہم لوگ اس بات کے لیے خوش ہے کہ ہماری کاسی کی بیٹی پونم نے کامن ویلت میں کائس پدک جیت کے جس طرح سے کاسی کا سمان بڑھایا ہے یہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ بنارس کی جنتہ اور بیپاریوں کے لیے بہت ہی عجت کی بات ہے آج ہم لوگوں نے اس خوشی میں سیگرائے سٹیڈیم میں مٹھائی باتھی اور پٹا کے چھوٹے پونم نے راشت منڈل کھیل میں تیر سٹھ کلوگرام ورک کی ویٹ لیفٹنگ پرتیوگتہ میں کان سے پدک جیتا ہے جونئر ایشی آئی چیمپنشپ میں کان سے پدک جیتنے والی پونم راشت منڈل کھیل میں پچھلی چیمپین او بیومی اور ادیس نمی کو کڑی ٹکر دے رہی تھی لیکن دونوں نائجیریائی ایتھلیٹوں نے پونم سے پانچ کلو ادھک وجن اٹھا کر سوڑن اور رجت پدک پر کبزہ جمالی ہے بھگوان سے پرارتنا کیے وہاں سے ہم جو ہمارے بیٹی کی مائچ جب چالو ہو گیا تین سپٹ ہم مائچ جو ان کی لاشٹ والا جو ہے دیکھ پائے تین سپٹ نہیں دیکھ پائے تھے ہم قریب ساڑھے نو بجے اپنے گھر پہنچے جو نا گھر آ کر کے پھر دیکھے تو بچی کا مائچ جو ان کی چل رہا تھا ہم راستے میں بھاگتے بھاگتے جو نا آئے ستیز گھر بھگوان کے آسر میں ہم دین پر رہے جیتنے پر ہم کے بہت خوشی ہو رہا ہے اپار خوشی ہو رہا ہے ہم اس کو موہ سے ورہن نہیں کر سکتے ہیں اتنا خوشی ہم کو ہو رہا ہے کہ ساڑھے تین سال میں ہماری بیٹی اتنا میڈل دے دی ہے پونم کو کان سے پدک ملا لیکن کاشی کی بیٹی کے لیے یہ جیت صرف کھیل پرتیوگیتہ میں جیت نہیں ہے یہ جیت ان کے غریب پتہ کے اچھا شکت کی ہے ماں کے تیاغ کی ہے اور ساتھ بہن بھائیوں کے سنگھرش کی ہے جنہوں نے مشکلوں کے بیچ ایک دوسرے کو سپنے سچ کرنے کا حوصلہ دیا سچ تو یہ ہے کہ جس پونم کی جیت پر آج سموچہ دیش خوش ہے اس پونم کو جیت کے مقام تک پہنچانے کی لڑائی اس کے پریوار نے اکیلے ہی لڑی پونم کا پریوار وارانسی میں آزمگر سندھورا مارک پر استھر کرائس نگر کے نزدی داندوپور گاؤں میں رہتا ہے گاؤں کا ایک سکرہ راستہ سیدھے پونم کے پتہ کلاشنات یادو کے ایک کمرے کے مکان کی وڑ جاتا ہے کلاشنات یادو کے پاس مہج دس بسوا کھیت ہے لیکن جیسے جیسے پونم کی ٹریننگ کی ضرورتیں بڑھنے لگی پتہ نے کھیتی کے ساتھ مہنت مزدوری بھی شروع کر کلاشنات اپنے کچھے گھر کا پلاسٹر نہیں کرا سکے لیکن بیٹی کو گلاس گو بھیجنے کے لیے دوستوں اور رشتداروں سے کرز لینے میں پیچھے نہیں ہٹے راشتہ منڈل کھیل کے اس طرح کی تیاری کرانے کے لیے پونم کے پتہ کلاشنات یادو نے اپنی چار بھینسے تک بھیج دی کلاشنات یادو کو پورا بھروسہ ہے کہ ان کی بیٹی ایک دن دیش کے لیے گولڈ میڈل بھی جیتے گی دلچس بات یہ ہے کہ کلاشنات کے پریوار میں پورا مہی نہیں بلکہ ان کی تین اور بیٹیاں ششی لطا ششی اور پوجا بھی ویٹ لفٹر ہیں پونم ششی پوجا کے نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاری بن جانے کے پیچھے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے بات 1995 بھی کی ہے جب آسٹریلیا میں کومن ویلڈ گیم کا آیوجن چل رہا تھا مہیلا کھلاریوں کا پردرشن دیکھنے کے بعد کلاش نے ٹھان لیا کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو کھلاری بنائیں گے غریبی کے کارن ان کی دو بڑی بیٹیاں گرن اور ششی لطا کچھ خاص نہیں کر سکی تیسری بیٹی ششی نے بھی کھیلنا شروع کیا تو پریوار کے آرثی کس تھتی اور خراب ہو گئی 2011 میں پونم نے کھیلنا شروع کیا تو بہنوں کی ٹریننگ کا خرچ اٹھانا ناممکن ہی ہو گیا یہی وہ وقت تھا جب دونوں بہنوں نے کھیلنا چھوڑ دیا مگر کلاش نے آتنے ہمت نہیں ہاری انہوں نے بیٹیوں میں دوبارہ کھیلنے کا جوش پھونکا ماں ارمیلا نے بھی بیٹیوں کا ساتھ دیا گاؤں کے ماحول میں پانچ بیٹیوں کو جنم دینے کے کارن انہیں کئی بار تانے بھی سننے پڑے مگر تصویر بدلتے دیر نہیں لگی پونم کی سفلتا پر پورا گاؤں جھوم رہا ہے لوگ مٹھائی بات رہے ہیں اور کاشی کی بیٹی کی دنگا رہے ہیں جھبیس سال کے محمد عصب نے اپنے پہلے ہی راشتر منڈل کھیل میں کانسی پدک پر نشانہ لگانے میں کامیابی پائی گلاس گو میں ڈبل ٹرپ شوٹنگ میں کانسی پدک جیتنے والے عصب کے کھیلنے کا انداز یقین دلاتا ہے کہ وہ ایک دن بڑی سفلتا پرابت کریں کالیفیکیشن راؤنڈ تک وہ سب سے آگے تھے لیکن تناوپون مقابلے میں کم امر اور نا تو جربے کار ہونا بھاری پڑا عصب کو کانسی پدک ملا پہلے ہی راشتر منڈل کھیل میں کانسی پدک نے میرٹ میں عصب کے پریوار کو عید پر دھوری خوشی دی ہے مگر پریوار والے بتاتے ہیں کہ عصب نے یہ سفلتا بڑے سنگھرشوں کے بعد پائی ہے اس کے بعد میں بھی تین چار میڈل لیا عصب کی کامیابی کی راہ کبھی آسان نہیں شروعات میں عصب کو ONGC سے مدد ملتی تھی بعد میں یہ مدد بند ہو گئی رائیفل کا لائسنس پانے تک کے لیے عصب کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن عصب نے ہمت نہیں ہاری عصب کو بڑی سفلتا تب ملی جب انہوں نے جونئر چیمپینشپ میں سوان پدک جیتا راشت بندل کھیلوں میں مہیلہ ڈبل ٹرپ میں رجت پدک حاصل کرنے والی شیہ سی کئی مائنوں میں لیگ توڑنے والی ہے کہ جیسے سانیا مرزا کو تیلنگانا کا برائنڈ ایمبیزڈر بنایا گیا ہے ویسے ہی شریہ سی کو بیہار کا برائنڈ ایمبیزڈر بنایا جانا چاہیے میرا پسٹ سرکار سے یہ ماننا ہے کہ جس پرکار سے تیلنگانا میں سانیا مرزا چونکہ وہاں کے اسثانیا رہی ہیں ان کو برائنڈ ایمبیزڈر گھوشید کیا گیا اسی طرح سے سریسی سنگھ کو بھی بیہار کا برائنڈ ایمبیزڈر بنایا جائے چونکہ وہ یوتی ہیں ان میں کافی چھمتا ہے وہ یہاں کی یوتیوں کے لیے رول موڈل بنے اس کے لیے یہ ضروری ہے ان کو بیہار کا برائنڈ ایمبیزڈر بنایا جانا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 22 سال کے شیاسی کی سفلتہ نے بیہار کی یوہ پرتبھاؤں کے لیے نئی مثال قائم کی ہے رائیفل کے ساتھ شیاسی کی محبت شروع ہونے کے پیچھے ان کے سورگیے پتا دگویجے سنگھ کا بھی یوگدان تھا دگویجے سنگھ بھارتی رائیفل ایسوسییشن کے ادھیکش بھی تھے ملیس کومنویل تک میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے شوٹنگ کے لیے جو بھی ایکوپنٹ ہے یا کچھ اور مانگوانا ہے تو اس کے لیے جو بھی فیننشل سپورٹ چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے اس کے لیے میں نے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کا جوائننگ ہو جائے گا یہاں پر حرینہ دیپارٹمنٹ میں تو آپ کو اپنے آپ ہی وہ سپورٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہ جوائننگے نہیں ہو پایا سکھینڈے نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کچھ کرنے کے لیے تھان لیں تو اس کے حوصلے کے سامنے تمام مشکلیں چھوٹی پہ جاتی ہیں 2010 کے کومن ویلت گیم میں انہوں نے رجت پدک جیتا تھا سوڑ پدک جیتنے کی حسرت ادھوری رہ گئی تھے سکھینڈ نے ہمت نہیں آرے آخرکار گلاسگو کے کومن ویلت گیمز میں ان کی کڑی محنت رنگ لائے جب انہوں نے سوڑ پدک پر قبضہ جمع لیا 56 کلوگرام کے سکھینڈے نے کل 248 کلوگرام وجن اٹھایا سکھینڈے کی سفلتہ نے کولکاتا سے سٹے ہاولہ زلے کے بوئیلا علاقے کے اس چھوٹے سے گاؤں کو سورکھیوں میں لادیا تھا گاؤں میں بہت کم لوگوں کو سکھینڈ سے بڑی سفلتہ کی امید تھی لیکن ان کا پریوار ان کے ساتھ کھڑا تھا پریوار کو یقین تھا کہ سکھینڈ کی محنت رنگ ضرور لائے گی کسٹ تو بہت کیا ہے ہم لوگ نے گھر گیا ہر میمبر نے بھی کیا ہے اس کے ساتھ دیا ہے تو یہ جو اس کو ملہ گولڈ میڈل ہمیں نہیں اس کو بھی خوشے اور دیرزباسی کو بھی خوشے کارون ایر آگے 2012 ایک کاملویت گیم سے ایک ٹکھانی کے جنو روپو جیتے چھلو سیتا اورو کسٹو آما دیرو خوب کسٹو سی کسٹو ٹا جو دور کرتے پیرے چھے آما دیرو خوبانوند ہوئے چھے پھوٹبال کے لیے کریجی بھنگال میں بھارت طولن یعنی ویٹ لفٹنگ میں کریئر بنانے کا سکھین کا پیس بہت بولڈ تھا سکھین ڈے کا شروع سے ہی ویٹ لفٹنگ کی اوہ روزہان تھا وہ کولکاتا میں ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ لینا چاہتے تھے لیکن پریوار کی تنگھالی ان کی خواہش کے آرے آرے تین بھائیوں میں سکھین سب سے چھوٹے تھے بڑا بھائی بس ٹرائیور تھا جبکہ دوسرا بھائی دینک مدود پیتا پوڑھے تھا ظاہر ہے سکھین کے پریوار کے سامنے پہال سے بھاری وجن تھا لیکن پریوار نے سکھین کے لیے ہمیشہ حیثیت سے زیادہ کرنے کی کوشش کی سال دو ہزار ایک میں سکھین نے اپنے کوٹ آشوک مانجی کے نگرانی میں جم کر مہنط دو ہزار تین میں کیرل میں نیشنل سب جونئر چیمپینشپ سکھین کے پردرشن نے اس کے لیے امیدوں کی پہلی کھڑکیں کھولی ہمارا آوٹ لیکہ بہت لیکہ لیکی ہے وہ نیشنل میں میڈل ملا یہ بہت جہاں سوروان دیا کارا ایک کوملت گیم میں جو چمپین ہوا ہمارا ہاور میں کوئی نہیں کوئی چمپین نہیں ہوا ہمارا گام ہے یہاں وہ جو سوروان لے گیا دیس کے لیے بہت بہت کیا دو ہزار چار میں سکھین کو پونہ آرمی سپورٹس نے چل لیا اب سکھین کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اسے بہتر تیاری کے لیے چاہیے تھا آخر کار چھ سال کی تپسیا کے بعد دو ہزار دس کے دلی کومن ویلت گیم سکھین کو تب بڑی سفلتہ ملی جب انہوں نے سلور میڈل جیتا سکھین سلور میڈل سے خوش نہیں تھے اگلے چار سال انہوں نے جم کر تیاری کی گلاسگو میں سکھین کی سفلتہ اب علاقے کے نوجوانوں کے لیے مثال بن گئی گولڈ میڈل لانے والے سکھین کا اب اس کے گھر والے بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں پشی منگال سرکار نے بھی اس کے سواگت کا اعلان کیا ہے ہاوڑا کے انگلیوں میں پلا بڑھا سکھین آج پورے دیس کا نام روسن کر رہا ہے پہلے دن سے ہی لوگوں کو لگتا تھا کہ سکھین دیس کے لیے جرور کچھ نہ کچھ کرے گا اور اس نے گولڈ میڈل دے کر لوگ کے اس وشواس کو اور مجبوط کیا ہے نسچی طور پر اس کا پریوار اور کوچ دونوں ہی اس سفلتہ کو لے کر بہت خوص ہیں اور آج سکھین نہ صرف اس علاقے کے لیے بلکہ پورے پشم بنگال کے لیے ایک مثال بنا ہوا ہے کومن ویلت گیمز میں اپنی پسٹل سے اچوک نشانہ لگانے والی انیسہ سیہ منگلوار کو فرید آباد لوٹی تو لڑکیوں میں ان کے ساتھ پھوٹو کھچوانے کی ہول لگائی فرید آباد کے سامدائق بھون میں ان کا زوردار سواغت کیا گیا 25 میٹر پسٹل ایوینٹ میں سیلور میڈل جیتنے والی انیسہ نوجوان لڑکیوں کے لیے رول موڈل ہے حالاکہ انیسہ گولڈ میڈل نہ جیت پانے کی سے بہتر بھی ہو سکتا تھا ایک زمانے میں انیسہ پونے میں ریلوے میں نوکری کرتی تھی لیکن سرکاری عملے کی اندیکھی اور لال فیتہ شاہی کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئی انیسہ پونے میں تھی جبکہ ان کا پریوار فرید آباد میں تھا انیسہ کا پریوار ان کے ساتھ کھڑا تھا لیکن ٹریننگ کے لیے بار بار ڈلی آنے کے مجبوری سے ان کا کھیل پر بھاویت ہونے لگا ان کی ٹرانسفر کی عرضی پر بھی تب وچار ہوا جب سال دوہزار دس میں ڈلی کومن ویلت گیمز میں انیسہ نے دو پدک کچھ بھی نہیں ہوا آیا میڈل تو آدھے گھنٹے میں ٹرانسفر ہو گیا دوہزار دس کے ڈلی کومن ویلت گیمز میں ہریانہ کے کھلاریوں کی شاندار سفلتا کے بعد راج سرکار نے اعلان کیا کہ وہ دو یا اس سے زیادہ پدک پانے والے کھلاریوں کو کلاس ون افسر بنائے گا مگر انیسہ کو انسپیکٹر کے پد کی پیشکش دی گئی انیسہ نے انکار کر دیا اس کے بعد انہیں کھیل ویبھاگ میں دو بار الگ الگ پد دینے کی پیشکش کی گئی لیکن پیشکش پر عمل نہیں ہوا راجی رائیفل ایسوسییشن بھی کھلاریوں سے ہونے والے سرکاری رویہ کو سفلتا کی راہ میں روڑا بتاتا ہے میرے خیال سے اتنی ہونہار کھلاریوں میں یہ اکیلی ہوگی جسے آج تک سٹیٹ گورنمنٹ انہیں ایڈجسٹ نہیں کیا اور آپ کو فینانچل سپورٹ بھی چاہیے اور فیملی بھی چلانی ہے ان سب کے لیے آپ کو پیسہ تو چاہیے اور ایمپلائیمنٹ جوب چاہیے چاہیے تو منوبل کے لابا میں سمجھتا ہوں ٹوٹلی سپورٹز ہویا وہ کرش ہو جاتا ہے پوری طرح حالکہ انیسہ اور ان کے جیسے کئی کھلاریوں کو اب ایک نیجی کمپنی اینگلین میڈل ہنٹ اپنے بہتر پردرشن سے کھلاری دیش کا نام روشن کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انیسہ نے دیش کا نام روشن کیا ہے لیکن انتراشتی اسطر پر بار بار اپنی پرتیبہ ثابت کرنے کے باوجود سرکار کا ان کے پرتی جو رویہ رہا ہے وہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ٹھارایا جا سکتا کیمروان پرنید آس کے ساتھ روی سنگھ فرید آباد 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 آباد